بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب میں ہوں انیلا اور آپ دیکھ رہے ہیں انیلا اس کیچن مینیو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں لوڈڈ فرائز چیز فرائز کی ریسپی تو ویڈیو کو بینہ سکپ کی اینڈ تک دیکھیں گے بہت ہی حسان سے سنیکس بنانے لگے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس ریسپی کو بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ہیں تین عدد آلو آلو کا جھلکہ ہم اچھی طرح سے اتار لیں گے آلو کا جھلکہ اتارنے کے بعد ہم اس کو فرائز کی شیپ میں کٹ کر لیں گے فرائز کو ہم نے اچھی طرح سے کٹ کر لیا ہے اب یہاں پر ایک باؤل میں تھنڈا یخ برف پانی لے کے اس کے اندر ہم فرائز کو شامل کر دیں گے اس میں شامل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پانچ سے دس نٹ چبیس کے اندر یہ رہیں گے تو یہ اچھی طرح سے کرسپی بنیں گے یہاں پر ایک پان میں ہم ککنگ آئل کو اچھی طرح سے گرم کر کے اس کے اندر فرائز شامل کر دیں گے تمام فرائز شامل کرنے کے بعد جب ان کا اچھا سا گولڈن سا کلر آ جائے گا تب ہم ان کو نکالیں گے فرائز کا پیارا سا گولڈن کلر آ چکا ہے تو اب ہم ان کو نکال لیں گے فرائز کو یہاں پر ایک باؤل میں شامل کر دیں گے اس کے اوپر ڈالیں گے چاٹ مسالہ چاٹ مسالہ آپ کو جتنا بھی پسند ہے آپ شامل کر سکتے ہیں میں یہاں پر دو ٹی سپون اس کے اوپر شامل کر رہی ہوں چاٹ مسالے کو اچھی طرح سے تمام فرائز کے ساتھ مکس کر لیں گے اب ہم ان چٹ پٹے فرائز کو ایک باؤل میں سیٹ کر دیں گے فرائز کو باؤل میں سیٹ کرنے کے بعد ہم چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف یہاں پر ایک پین میں بلکل تھوڑا سا دودھ ڈال کر اس کے اندر میں کرش کی ہوئی چیز شامل کر رہی ہوں میں اس میں ڈال رہی ہوں موزریلا چیز آپ چاہے تو چیڈر چیز بھی ڈال سکتے ہیں تین سے چار منٹ کے لیے لو فلیم پر اس کو مکس کرتے رہیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے ملٹ ہو جائے چیز اچھی طرح سے ملٹ ہو جائے اب ہم اس کو فرائز کی اوپر ڈال دیتے ہیں یہاں پر فرائز کی اوپر ملٹ کی ہوئی چیز ڈال دیں گے چیز ڈالنے کے بعد ہم اس کے اوپر تھوڑا سا اوریگینو ریڈ چیلی فلیک سپرنکل کریں گے تو لیجئے زبردست سے چیز لوڈڈ چٹ پٹے فرائز بلکل تیار ہو چکے ہیں بہت ہی ایزی جھٹ پٹ چٹ پٹے چیز لوڈڈ فرائز بلکل تیار ہیں ان کو ہم نے اوون کے بغیر ہی بنایا ہے آپ بھی اس مزیدار سنیکس کی ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریں ریسیپی اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو کر دیں سبسکرائب ملتے ہیں نیکس نیوڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ